بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو ہزار بائیس میں ہم ایک اور پروگرام لے کر آئیں گے جس کے اندر ایک مجموعہ ہوگا ایک پورا پیکیج ہوگا آپ نے اس پوری ویڈیو کو بہت دہان سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو بتانی ہیں تاکہ کوئی بھی غلط فہمی نہ رہے اور آپ لوگ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں کتنے لوگ فائدہ اٹھا پائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ لیمٹ ہوگی اس کا نام ہے اس پروگرام کا ورلڈ وائیڈ ڈائیمنڈ جوب پروگرام ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو جو ہماری کمپنی نے لانچ کیا ہے الابیرہ اوورسیز سرویسز اور فائیو سٹار ایوییشن پرائیوٹ لیمٹیڈ دونوں کی سائٹ سے یہ پروگرام ہے یہاں پر ایک بات پہلے کنفرم کر لیں اب وہ تمام باتیں کنفرم کرواؤں گا تاکہ آپ کو یاد رہے الابیرہ اوورسیز سرویسز فائیو سٹار ایویشن پرائیوٹ لیمٹیڈ ان کے جو کانٹیکٹس ہیں جو سٹرپ چل رہی ہے کالیٹرین کی پٹی کے ساتھ یہی ہیں اس کے علاوہ ہماری کوئی برانچ ابھی نہیں ہے ہم ورلڈ وائیٹ کام ضرور کر رہے ہیں مگر کوئی برانچ نہیں ہے تو اگر ان نمبرز پر کانٹیکٹ کریں گے جو لینڈ لائن نمبرز ہیں آفیس کے نمبرز ہیں یا موبائل نمبرز ہیں تو ہم ان تمام باتوں کے رسپونسبل ہیں ہمارا کوئی نمائندہ جو ہے ہمارا کوئی نمائندہ پورے ملک میں آپ کو نہیں ملے گا اور نہ ہی ہم نے کسی کو یہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے پروگرامز کو آگے سیل کرے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی آخر غیب سے ایسی بات کرتا ہے کہ ان کے ایفیلیشن ہے تو اس کو پلیز مت مانیے گا ڈائمنڈ جو پروگرامز اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ اس میں دو چیزیں تو سٹیٹ فارورڈ ڈال دیجئے ایک اس میں ہے کینیڈا ریڈ پلس پروگرام مطلب یہ ہوا کہ اس پروگرام کے اندر کینیڈا ریڈ پلس کو لے کر ہم کینیڈا کو شامل کریں گے کینیڈا شامل ہوگا نمبر ون نمبر ٹو اس میں یورپ گولڈ پروگرام بھی شامل ہوگا مطلب وہ جب میں نے کہا تھا کہ اس میں یورپ کے تیس کنٹریز شامل ہوں گی تو وہ بھی شامل ہو گئی تو یہ دو چیزیں تو شامل ہو گئی اب اس معاملہ یہ آتا ہے کہ جن لوگوں کو اس کا پتہ ہے جو لوگ ریڈ پلس میں ہیں ان کو کیا کرنا ہے اب جو لوگ پہلے سے موجود ہیں اور جو لوگ گولڈ پروگرام کے حصہ ہیں وہ الگ گروپ ہے ریڈ پلس کا الگ گروپ ہے تو زیادہ جو کینیڈا ریڈ پلس میں ہیں وہ صرف کینیڈا کی جابز کے حوالے سے ہی اپنی کام کر رہے ہیں اور جو یورپ گولڈ پروگرام کے لوگ ہیں وہ لوگ صرف یورپ گولڈ پروگرام کے اندر اپنے آپ کو کام کر رہے ہیں لیکن یہ جو دائمند پروگرام ہے یہ دونوں کو پیرلل لے کے چلے گا دونوں کبر کرے گا لیکن چونکہ اس نام ورلڈ وائیڈ ہے تو یاد رکھے گا کہ صرف اور صرف یورپ اور کینیڈا نہیں بلکہ یہ ورلڈ وائیڈ کی آفر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو آپ نے اپلائے کرنا ہے کینیڈا میں یورپ میں وہ اپنی جگہ وہ تو پروگرام کا حصہ ہے لیکن جو ہماری الابیدہ اوورسی سرویسز کے پاس جو ڈیمانڈ آئے گی کہیں سے بھی وہ بھی آپ لوگوں کو آفر کر دی جائے گی اور آپ اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فاریسٹ کی جوب ہو یا میڈلیسٹ کی جوب ہو یا یورپ کی جوب ہو کہیں سے بھی گر ڈیمانڈ آتی ہے تو جہاں پر بھی پاکستان کے ایم او ایو ہے تو وہاں پر ہم اس کو آسٹسٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے شروعات کہاں سے ہوتی ہے جو نئے لوگ ہیں وہ بھی سمجھ جائیں شروعات وہاں سے ہوتی ہے کہ جہاں ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے سی وی سے ہی پرابلم ہے مطبق سی وی سے ہی میں نہیں کر سکتا گھام یعنی کہ مجھے نہیں پتا کہ یورپین سی وی کیا ہوتی ہے یا کینیڈین سی وی کیا ہوتی ہے یہ پرابلم وہیں شروع ہوگا کہ ایک اکاؤنٹ کریئٹ کیا جائے گا سی بھی بنائی جائے گی کبر ایٹر بنائی جائے گا اور آپ کو ایک ٹریک پر لائے جائے گا اب جو ٹریک پر لائے جائے گا تو اپلائے کرنا شروع کر دیں گے آپ کو میں نے بتا دیا کہ ہم اس میں پیرل لے کر چلیں گے کینیڈا کو بھی یورپ کو بھی اور اس کے علاوہ ورلڈ وائٹ جو ہمارا پاس ڈیمانڈ آئے گی وہ ڈیمانڈ بھی ہم سب سے پہلے اپنے میمبرز کے سامنے رکھیں گے تاکہ جو میمبرز ہیں وہ اس کو پہلے فائدہ اٹھا لیں جب میمبرز چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ان کو آؤٹسائیٹرز کو دیں گے کیونکہ ہمیں ڈیمانڈ تو پوری کرنی ہے اگر ہمیں کوئی کہہ رہا ہے دنیا بھر سے کہ ہمیں دس ڈاکٹر چاہیے یا نرس چاہیے یا ویلڈر چاہیے کارپنٹر چاہیے پلمبر چاہیے تو وہ ڈیمانڈ تمہیں پوری کرنی ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور رکھے گا لیکن یہ ڈیمانڈ کی بات ہو رہی ہے آپ بیسکلی اپنے جو فوکس کرنا ہے آپ کی سائیڈ سے وہ ہے اپلائے کرنے پہ وہ اس کو آپ رکے چلیں گے لیکن اس ورلڈ وائی ڈائمنڈ پروڑیم کے لئے سب کچھ شامل ہے اس لئے میں ملا کے بات کر رہا ہوں اب آگے اگر چلتے ہیں تو آگے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ آگے ہوگا یہ کہ اس پروڑیم کو لے کر بات کر رہا ہوں کمپنیز میں جب اپلائے کریں گے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ ای میلز بھی آئیں گی تو اس کا رپلائے کرنا اب اس کا رپلائے کی نویت کیا ہے اگر آپ کو فرزمپل وہ کہتا ہے کوئی نام کیا ہے تو وہ تو آپ ہمیں نہیں بھولو گے کہ نام پوچھ رہے ہیں مجھ سے وہ نام پوچھیں گے نہیں بات کر رہا ہوں کہ ایسا سوال کریں گے جس کا جواب آپ نے دے دینا ہے یا وہ بولیں گے اپنی پاسپورٹ کی فل کاپی بھیج دیں اپنی سیوی بھیج دیں جس میں آپ یہ بھی منشن کر دیں تو اگر ہماری ہیلپ چاہیے گی تو ہم آپ بتائیں گے نہیں ہیلپ چاہیے گی تو آپ بھیج دیں گے اکثر اوقات وہ ایسا کچھ ٹرکی کوئیسن کرتے ہیں یا کوئی انٹریو ارینج کرنے کی بات کرتے ہیں سکائپ پیانے کی بات کرتے ہیں کچھ اور بات کرتے ہیں تو اپنے ہمیں بتانا ہے دوسرا ہم نے جو احتیاط زیادہ کرنی ہوتی وہ یہ کرنی ہوتی کہ آپ کی سیوی کہیں کوئی پک نہ کر لے اس کو ایسا ہوتا ہے کہ فرزمپل آپ کسی کمپنی سے بات کر رہے ہیں آپ نے سیوی بھیجی کمپنی کو بیچ میں وہ ہیک ہو گئی اور کسی اور نے پک کر لی اور کسی اور نے آپ کو کوشش کی فراد کرنے کی تو اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے بھی ہماری کمپنی کام کرے گی کہ آپ بولیں کہ میں پسی آفر آئیے ابھی ہم نے کچھ چیز دیکھی بھی ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کچھ آفرز دیکھی بھی ہیں جو کہ انہوں نے ویزا لیٹر تک بھیج دیئے لیکن وہ پتہ لگا کہ وہ لوگ وہاں سے انہوں نے پک کیے سیوی کو تو یہ بھی ہوتا ہے آپ لوگ کھلا کام کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آفر آئے گی تو ہماری کمپنی اس کو دیکھ لے گی کہ وہ اصلی ہے نکلی ہے کیا تمام عاملات ہیں تمام چیز دیکھ لیں گے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں ہو اور کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کا ویزا لگ جائے ویزا کے لیپ پر آ جائیں تو ویزا کی فل پروسسنگ ہماری کمپنی کرے گی پروسسنگ یاد رکھے گا میں جتنی بات نہیں کر رہا ہوں ہم نے ریڈ پلس کی بات کی ہم نے گولڈ کی بات کی ہمیں ابھی ڈائمنڈ کی بات کر رہا ہوں یہ تمام پروسسنگ ہے یعنی کہ آپ ہم سے پروسسنگ لے رہے ہو آپ ہم سے کچھ چیز خرید نہیں رہے ہو کہ آپ سوچیں کہ بھئی یہ ٹکٹ یا ویزا کی فیس یا میڈیکل کی فیس یا انشورنس کی فیس بھی یہ لوگ دیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم آپ کو کچھ چیز خرید کر نہیں دے رہے ہم صرف سرویسز دے رہے ہیں اب اس کے اندر اگر آپ ہمیں بولیں گے کہ جی میری آپ ویزا کی فائل بنائیں گے تو ہم بولیں گے یاس بنائیں گے ٹھیک ہے نہیں یہ ہماری سرویس ہے ہم وہ چیز کتنے میں کر کے دیتے ہیں باہر کے لوگوں کو وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ کا اسی پیکیج میں ہو جائے گا یہ ایک الگ بات ہے اب اس کے بعد آپ بولیں گے کہ بھائی یہ ویزا میرا لگ گیا اب کیا ہو گیا کہ پاسپورٹ کے پر ویزا لگ کے آ گیا اب کیا کریں گے زیادہ بات ہے میڈیکل ہوگا زیادہ بات ہے آپ کو پروٹیکٹر کروانا ہے پروٹیکٹر آپ کو ہیلپ چاہیے ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا پروٹیکٹر کیا ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے انٹریو ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ میں کیسے حضری ہوتی یہ تمام چیزیں تو اس کے علاوہ آپ کہیں گے کہ میرا وہ ٹکٹ کا ارینجمنٹ کرنی ہے دیکھیں میں نے اپ سے کہا کہ ہماری پاس دو لائسنس ہے الابیرو آورسیس سرویسس ٹھیک ہے اور ایک ٹرول جنسی ہے ایک آورسیس کمپنی ہے ہماری کمپنی سرویسس کے لیے آپ کو کسی اور کے سامنے نہیں بٹھائے گی ٹھیک ہے ہماری تمام چیزیں اپنی ہوں گی آپ بولیں گے پروٹیکٹر کر کے دو تو الابیرو آورسیس سرویسس آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی آپ کو پروٹیکٹر کروا کے دے گی ٹھیک ہے نا سرویسس دے گی ٹھیک ہے نا انشورنس کی بات کریں گے یا ٹکٹ کی بات کریں گے تو پھر ہماری جو ٹرول جنسی ہے وہ آپ کو ٹکٹ کر کے دے سکتی ہے ہم بس اپنے اکاؤنٹ سے یعنی کہ جو ہمارا گروپ ہے آپ اس سے بہار نہیں بٹھیں گے اب اگر اس ٹکٹ کے اندر بھی آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتے تو فائدہ ہی ہوگا نوستان نہیں ہوگا دے دی جائے گی مگر یہ بات دماغ میں رکھیں کہ جب آپ اس پیکشی طرف جا رہے ہیں ہوں تو یہ بات دماغ میں رکھیں گے کہ اس کے اندر انشورنس کے پیسے یا پروٹیکٹر کے پیسے یا ٹکٹ کے پیسے یا ویزا فیس کے پیسے شامل نہیں ہوں گے کوئی بھی چیز میں نے کہا آپ ہم سے خرید نہیں رہے جو چیز بھی آپ سمجھ سکتے ہیں گیار یہ مجھے کوئی بیگ خرید کے دیں گے کوئی کچھ بھی آپ پرفیوم خرید کے دیں گے تو کوئی چیز خرید کے نہیں دیں گے چاہے وہ ٹکٹ اور پروٹیکٹر اور انشورنس کچھ بھی چیز تو آپ نے جو ہے ہماری سرویسز کو اویل کر رہے ہیں اس کے اندر اور اگر کوئی ڈیمانڈ کی جوب آئے گی تو پھر ڈیمانڈ کی جوب آپ کو پتا ہے کہ دو طریقے ہوتا ہے یا تو ڈیمانڈ کی جوب ہوتی ہے یا تو پھر اپلائی کی جوب ہوتی ہے ختم آپ کے لئے نئے لوگوں کے لئے ہوگا پرانے لوگوں کے لئے چلتا رہے گا دیکھیں آپ لوگوں کے لئے آپ کو پتا ہے کینیڈا کا پلس کینیڈا کا ریڈ پروگرام بند ہوا آپ کے لیے یورپ کا پلس پروگرام سلور پروگرام بند ہوا لیکن جو لوگ اس میں انرولڈ ہیں وہ چل رہے ہیں ابھی اس ٹائم ریڈ گولڈ پلس پروگرام چل رہا ہے اور ریڈ پلس پروگرام چل رہا ہے وہ تمام چیزیں ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے اندر بھی ہم ایک لیمٹڈ لوگوں کو لے سکتے ہیں پھر وہ جو ان لوگوں کا کام ہوتے رہیں گے وہاں سے وہ باہر نکلتے رہیں گے ایک جگہ بنتی رہے گی تو ہم اس کا گروپ میں ڈال سکتے ہیں یعنی کہ ہم ایک لیمٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے ہم پور دنیا کو نہیں کہہ ساتے کہ آپ ایک ساتھ اس پروگرام میں آ جائیں کیونکہ ہمیں آلٹیمیٹلی آپ لوگوں کو جواب دینا ہے اس جواب میں اگر ڈیلے ہوتا ہے تو لوگ مائنڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہاں پر کیوں میں لگا ہوتا ہے ماملہ اب اگر کیوں کو آپ ہزاروں لوگوں کو بڑھا دیں گے تو ہزاروں لوگوں کو آپ جواب کب دیں گے ایک آدمی کے اوپر بہت ٹائم لگ رہا ہوتا ہے اس لئے ہم لیمٹڈ لیں گے تو جو لوگ ابھی اپلائے کر رہے ہیں وہ لوگ اس میں آ جائیں گے ابھی جو ہے جیسے ہمارا گروپ فل ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر کلوز کر دیں گے میں انفارم کر دوں گا ابھی آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو پروگرام کلوز ہو گئے کہ یہ پروگرام اب تبھی پھر کھلنا شروع ہوگا ون بائی ون کر کے جس میں لوگ نکلتے رہیں گے اور آتے رہیں گے پھر ہم اس کے اندر اس طرح بھرنا شروع کریں گے تو جو لوگ ابھی اپلائے کر لیں گے ہاں ایک فائدہ ضرور ہے کہ ہم نے اس کی جو نارمل فیس رکھی تھی جو ہماری سیجیسٹڈ فیس تھی جو ہم نے آپ کو بتایا سارا کا سارا کام اس کی فیس رکھی تھی ایک لاکہ روپے لیکن چونکہ ہمارا یہ گروپ اپن ہے بلکل بھی تو ہم اس کے اندر پچاس ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ دیں گے جب تک یہ گروپ فل نہیں ہو جاتا یہ پچاس ہزار روپے کے اندر ہی اس کی ریجٹرشن ہوگی اور تمام چیز اس میں شامل ہوں گی جو میں نے ابھی بتایا آپ کو تمام چیزیں اگر آپ اس کو جنرلی بھی کمپیر کروگے تو سستہ ہی ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ اگر آپ ڈائمنڈ اور ریڈ پلس کو اور گولڈ کو ہی ملا لوگے تو وہ بھی سکسٹی کراس کر جاتا ہے تو آپ پچاس ہزار میں آ سکتے ہو لیکن جب یہ کلوز ہو جائے گا گروپ تو پھر اس کی فیس ایک لاکھ ہی چارج ہوگی جو نئے لوگ اس کے اندر آئیں گے یہ دماغوں نے آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ آج سے اوپن ہے اور جب یہ بند ہوگا تو میں آپ کے سامنے اطلاع کر دوں گا اب یہ پندر دن میں بند ہوتا ہے مہینے بند ہوتا ہے ہوتا ہوں ریڈ پلس کے لوگوں سے یا یورپ کی گولڈ پیکچ کے لوگوں سے یا ڈائمنڈ کے لوگوں سے بھی ہوں گا میں مخاطب تو پلیز آپ نے چینل کے اوپر رہنا ہے چینل کو میں چھوڑ دیجئے گا تاکہ آپ تو ایزی ہو جائیں کہ میرا تو کام ریجرڈ ہو گیا ہے اب مجھے کیا ضرورت ہے وہاں پہ آنے کی لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نوٹفیکشن آنی چاہیے سبسکرائب رہیں تاکہ نوٹفیکشن آئے تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں تاکہ آپ لوگ کو پتا چلے کہ اس ٹائم یہ کیا آفر کر رہے ہیں ہم کراچی میں آج آئے ہیں ہم لاہور میں ہیں یا ہم اسلام آباد میں ہیں ہم کیا ہیں ہم کون سا پروگرام کر رہے ہیں ہم آپ سے کہاں ملنے آ رہے ہیں ہم کیوں آ رہے ہیں یہ تمام چیز آپ کے لئے میں ہونی چاہیے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ